چندہ ہم اس کا پہلے سن کریں گے اور یہ جماعت کا ٹارگٹ ہوگا یہ ٹارگٹ آپ کا بھی ہوگا سارے بھائی میرے پاس بیٹھے ہوئے میں کوئی پینل وینل کا نام نہیں لوں گا پینل وینل ختم دفن ہو چکے پینل سب بھائیے سب بھی بٹا مل جائیں گے اور میں سب کے پاس جاؤں گا کہ بھائی آپ ہمیں فنڈ دیں پچھلے سال جو بھی آپ نے دیا ہے اسے بڑھ کے دیں اور آپ بھی اپنے طور پر اپنے دوستوں کو برادروں کو فیملی میں کہیں بھی سے آپ فنڈ لیا سکتے تو آپ ہمیں دلائیے جماعت کو دلائیے اور تاکہ جماعت جتنا بھی کام کرنا چاہتی ہے آپ کے چندوں سے جماعت سے ہی چلے اور اس کا ہم کام کریں جیسے کہ لوتین میں نے کام بتایا بہت اہم ہے ایک تو ہمارے یہاں سے آفیس شفٹ کرنا ہے دوسرا جو ہم نے پیسے بڑھا ہے بیوان کے فنڈ کے لیے شادی مدد کے لیے اور بھی میں چونگا کے اور ہم بڑھایا گئے چمل پیسہ آتا ہے میں نے کہا کہ سال میں دو تین مقام ہم ایسے لوگوں کو دلائے جو صفید پوش ہے جو زکاة نہیں لیتے ہیں یا ان کو زکاة دینی چاہیے مگر وہ پریشان ہے مقام کے لیے یا اور کسی کام کے لیے کاروبار کے سنسلے میں بھی تو قرض حسنا کا پروگرام شروع پر ہوگئے اس کے لیے بھی ہمیں ڈونیشن وائٹ منی چاہیے زکاة سے ہٹ کے تاکہ وہ بھی میں آپ سے کہوں گا جب ہم نے یہ بلڈنگ بنائی دی گوسیا پلازا اس وقت ہم نکلے تھے پیسے لینے کے لیے تو ہم نے زکاة کے مد میں بھی لیا اور ہم نے ڈونیشن بھی لیا تاکہ ہم کچھ کام کرسے گئے لوگوں نے دل کھل کر چندہ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور پھر آ گیا ہے کہ ہمیں ہرے کے پاس جانا ہوگا ہرے کو ریکویسٹ کرنی ہوگی کہ آپ پچھلے سال سے زیادہ ہمیں دے اور آپ کوشش کریں گے کہ اپنے بھائیوں سے بھی بسوط کریں گے اور جماعت کے لیے خدمت کریں گے کیونکہ جماعت کی خدمت کرنا گریبوں کی خدمت کرنا ہے جب گریبوں کی خدمت آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا گڑا پار کر دے گا آپ کسی گریب کو مقام دلانے میں کوئی بھی آپ مدد کریں گے چندہ دیں گے اس کو مقام ملے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں مقام دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو ملے گا کوئی لکھانی یا کوئی روح صاحب یا کوئی اور صاحب آپ کو کچھ نہیں دے گا جرد تو اللہ ہی دے گا اور اللہ دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے ہم کیا سوچتے ہیں ہم نے کیوں خدمت کریے کیوں ہم خدمت کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ اور بندے کے سامنے ہوتا ہے مجھے کسی کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو میں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا یہ وہ کام کیا یہ تو اللہ کے لیے میں کرتا ہوں آپ بھی اللہ کے لیے کریں گے اور اللہ اس کا عجر دے گا اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ بھائی لوگ آئے تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کا اپنے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے رات میں آئے ہماری دعوت کو لبیک کا اور یہ موقع ہم کو ملا کہ ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے انٹریکشن کر سکے اور آپ کو ہم اپنا پروگرام بتائیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ جماعت ترقی کریں گے خدا پیش آئے ہوں گدارش کرنوں اسٹار پینل جا صدر لیڈر پائیں جماعت جابی ماشاءالا محسین جماعت جابی لیڈر عبد الرعوب جتری ثورہ صاحب کے کہیڈا آچین ہے تو تجھے خیالہ جوہدار کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یہاں آنے کے بعد ہی پتا چلا کہ یہاں پہ کوئی تقریر کا بھی پروگرام ہے تو میں اس کے لئے تو پریپیر نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اتنے بڑے بزرگ مصطفہ لاکھانی صاحب نے یہاں پر تقریباً ساری باتیں کر دی ہیں مگر چونکہ ایک موقع ہے تو میں بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ جیسے بھی میرا انٹروڈیکشن کرائے گیا کہ سٹار پینل میں سمجھتا ہوں کہ یہ پینل وغیر آپ سب ختم ہو گئے ہیں یہ تو صرف الیکشن کی ایک آئیڈنٹیٹی تھی ہم سب ایک ہیں اور ہم سب ایک رہیں گے انشاءاللہ اور ہمارا موٹیب بھی یہی ہے اور اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو توڑ نہیں بلکہ جوڑ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ نہ کوئی پھول ہے نہ کوئی ستارہ ہے سب کچھ جو ہے انشاءاللہ اور سب کی ایک ہی سب ہمارا ہے حبیب بھائی ماشاءاللہ کافی ہے ملانے میں بہت مہارت رکھتے ہیں میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی دعوت دی اور ہمارے تمام دوسرے عزرات اور ساتھیوں کو بھی دعوت دی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہماری حوصلہ افضائی بھی کی اور ہماری عزت افضائی بھی کی اس کے لئے میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا اور جو لوگ یہاں پر الیکٹ ہو کر آئے ہیں خاص طور پر ہمارے صدر جناب مصوح اللہ خانی صاحب اور ہمارے جنرل سیکریٹی عبد الرشید نورانی صاحب اور دیگر معزید عراقین میں سب کو شکریہ ادا کروں گا اور میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے جس کام کو چنا ہے وہ سیاست نہیں ہے عبادت ہے اگر آپ اس کو سچے دل سے گریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو یہاں پر بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت موقع دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو بھی کمیٹی بن کر آئی ہے وہ ایک سیلیکٹڈ باڈی نہیں ہے وہ الیکٹڈ باڈی ہے اس کے پیچھے آپ کے پیچھے پوری جماعت کا تعاون اور پوری جماعت کا سپورٹ اور آپ کے ساتھ پوری جماعت کے ووٹ ہیں اور اب آپ کو پروف کرنا ہے اپنے سارے جماعت کے لوگوں کو کہ ہم بھی کمپیٹنٹ ہیں ہمارے پاس بھی صلاحیت ہے ہم بھی اپنی آفیسز سے اب نکلیں گے اور آگے جائیں گے اور لوگوں کے مسائل کو فرنٹ سے حل کریں گے جیسا کہ ماشاءاللہ بھی میں مصول اللہ کانی صاحب نے اپنا ایک ایجنڈا بھی بتایا اور کچھ چیزوں کے تو انہیں نے انسٹینٹ اپرووال یعنی کہ فرسٹ کمیٹی کے اندر دے دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور مجھے آج یہ بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الیکشن کے سامرات آج تک تو ہمیں نہیں پتا تھے مگر آج یہ پتا چل رہا ہے کہ الیکشن بھی جو ہے ایک بڑی پوزیٹیو اور بڑی کنسٹریکٹیو چیز ہے جس طرح ابھی لکھانی صاحب نے بتایا کہ بڑے ٹیلنٹ سامنے آ رہے ہیں بڑے لوگ سامنے آ رہے ہیں ایک زمانے میں تو ایسا تھا کہ بارہ آدمی اور چودہ آدمی بھی کھٹے نہیں ہوتے تھے آج ما شاء اللہ ساٹھ آدمیوں یا اٹھاون چھپن آدمیوں نے تو الیکشن لڑا ہے اس کے بعد بھی بہت سے لوگ کوپ ہو کر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کے اندر ایک بیداری اور کی فضا ہو گئی ہے اور لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے جب لوگ اپنے آپ کو خود سے پیش کرتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کو اون بھی کرتے ہیں جب ہم اس جماعت کو اون کریں گے تو ریزلٹس پھر ویسے آئیں گے کہ انشاءاللہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے کہ وہ کام جو ہم سوچا کرتے تھے کہ ہوں گے انشاءاللہ وہ اسی سال ہوں گے یا اسی دو سال کے ٹینئور میں ہوں گے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس الیکشن کے ذریعے جماعت کا ایک نیو ایرا شروع ہو گیا ہے یعنی کہ جماعت کے اندر اب وہ کام ہوں گے جو ایک کام تو پہلے بھی ہوتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پیشے لوگوں نے بھی کام کیا وہ بہت اچھا کام کیا جب ہی آج ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں مگر جو آج وقت کی ضرورت ہے اور جو آج دنیا کے اندر جو چینجز اور تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ صرف ہم روایت کی کاموں سے نہیں لاسکتے ہمیں اپنے ٹیلنٹس کو اوپر لانا پڑے گا اپنے ینگسٹرز کو اوپر لانا پڑے گا یوت کو اپنے ساتھ اکومیڈیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جو آج بچہ یا جو آپ کا بچہ یا میرا بچہ جو سمجھتا ہے شاید ہم وہ نہیں سمجھتے کیونکہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ترقی جو ہے پچھلے زمانوں سے شاید ہنڈر ٹائمز یا ٹو ہنڈر ٹائمز فاسٹ ہے اور اگر ہم نے ان ٹیکنالوجیز کو یوس کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کام بھی ایسا ہے جو جماعت کے اندر رہ جائے اور انشاءاللہ یہی جماعت جو ہے ہماری میمن برادری یعنی قوموں کی برادری کے اندر اپنا منفرد مقام بنائے گی اور اور لوگ جو ہیں فخر کیا کریں گے کہ ہمارا بھی تعلق ابھی نئے نام آگئے ہیں غوثیہ میمن جماعت یا جو بھی ہے گویلوار میمن جماعت سے ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ایک فیل کریں گے اور آنر ہوگا انشاءاللہ ہمارے لئے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے لاکھانی صاحب نے اپنے پروپوزلز بتائے کہ ہم انشاءاللہ اس ہال کو بھی ایک اچھے علاقے میں شفٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لئے ہم آئے با کوئی پروگرام بھی ہے اس طرح انہوں نے بتایا قرض حسنہ کا اور دوسری باتیں انہوں نے بتائیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئین ہے اور بہت ہی پروگرسیو ہیں اور بہت ہی وقت کے تقاضوں کے مطابق ہیں انشاءاللہ جو بھی آپ کام کریں گے میں اور ہماری جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی بھی کنسٹریکٹیو انشاءاللہ کام ہوگا اچھا کام ہوگا اس میں ہم آپ کے ساتھ دامے درمے سخنے جس طرح بھی ہمارے ساتھی ہوں گے اور کچھ باتیں یہ ہیں کہ الیکشن میں واقعی کچھ تلخیاں بھی ہوتی ہیں کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں سننے میں بھی آتی ہیں ہمارے دوستوں نے بھی کچھ باتیں سنی میں نے ان سے کہا کہ آپ ان چیزوں کو بھول جائیں اگر کچھ لوگ ہیں تو شاید ان کے اندر کوئی نادہ نہیں ہوگی تنز اور تقرار میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھمیں شوڑ دینا چاہیے اور قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو آگے کو دیکھتی ہیں ماضی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے حال آپ کے پاس ہے اور مستقبل اگر آپ اپنا مستقبل آگے اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ماضی کو بھول جائیے اور ماضی کی صرف ان چیزوں کو یاد رکھیے جس کے اندر کوئی سبق ہو جس کے اندر آپ کو سیکھ سکتے ہو یا اچھی باتیں ہو بری باتوں کو اس کو وہاں دفن کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے اور ہماری پوری پوری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جماعت میں پروسپیریٹی کیسے آئے خوشحالی کیسے آئے ایک دو چار دس پچاس لوگوں کو اگر ہم کہیں کہ ان کے پاس اللہ نے مال دیا ہے شکر اللہ نے ان کو بھی دیا ہے اگر ہماری پوری جماعت کے پاس ترقی پروسپیریٹی اور کس طریقے سے وہ بھی ترقی کریں اور جو ہمارے بھائی پورٹی سے مطلب نیچے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں یا اس کے قریب قریب ہیں وہ بھی کس طریقے سے آگے بڑھ جائیں تو اس کے لئے بھی کوئی ویسے تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے لون کے لئے کرز حسنہ کے لئے بھی رکھا ہے تو اس کو بھی ایک مربوط پروگرام کے تحت بگر ہم لائیں گے اور اس کے لئے ہم کوئی پروگرام بھی دیں گے کیونکہ جب جو لوگ اس لیول پر رہ رہے ہوتے ہیں تو بشارے ان کی ذہنی صلاحیتیں اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں تو اگر ہمارے پاس بھی کوئی ایسے چھوٹے پروگرامز ہوں کہ بھئی کس طریقے سے ہم ان کو اگر وہ نوکری کرتا ہے تو اپنا کاروبار کر لے چھوٹا کرتا ہے تو تھوڑا سے بڑا کر لے تاکہ ترقی کی منزلیں وہ بھی تیہ کرنا شروع کریں تو اس کے لئے بھی آپ لوگوں کو ایک تینک ٹینک کو یہ سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر بھی کوئی ایک لاحے عمل دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے اور جماعت زندہ بات یہ تھے ہمارے عبدالرعوف جیتل سروالہ بے شک اب کوئی پینل نہیں ہے سب سے پہلے تو میں آج کی محفل میں ہمارے تمام مرہومین کے لئے دعا کروں گا چاہے اللہ خانے عرص والا میوہ والا فوڈر والا اللہ تعالیٰ ان سب کو زوار رحمت میں جگہ دیں یہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ اسی کی نسل ہے کبھی بانی میں پتھر پتھر یا لکڑی مارنے سے پانی الگ نہیں ہوتا رہو بھائے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ الگ نہیں ہوں ایک بات دوسری بات لا خانی صاحب کی بات میں تو وہ نہیں کرنا چاہیے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کرزِ حسنہ لیں گے میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ اگر جیسے رہو بھائے نے بتایا ہم پروگرام بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم کو کرزِ حسنہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے یہ جماعت کا کام پورا کر کے ہی دیں گے اللہ تعالیٰ خیر کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہم سے امیدیں رکھی ہے ہمارے پینل سے اور اس سے آپ کے سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹینئور ہے دو سال کا ڈیڑھ سال کا اس میں انشاءاللہ جماعت کا نام بلکل روشن ہوگا اور آپ کی دعاؤں سے کوئی بھی کہہ سکے گا کہ اب یہ فلا جماعت کا بندہ ہے انشاءاللہ اور ہمارے پاس بہت اچھے لوگ بہت ورکر لوگ جس میں رفیق ہنگورا مصطفیٰ داناوالا صاحب تو ہے رشید نورانی حارن داناوالا حارن بائلہ خانی ایسے بہت حضرات ہیں اللہ رکھا بھائی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم جو آپ کے میار پہ انشاءاللہ پورا اتریں گے وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جیسے اللہ خانی صاحب نے بتایا آپ کو ساتھ لے کے ہی چلیں گے انشاءاللہ مجھے ساتھ مجھے تمہائنے